یہاں پہ انسانی کوک کا ایک معاملہ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں علیمہ خان صاحبہ نے اپنے بھائی کے عوالے سے کچھ بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ سٹیٹمنٹس جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کو بچوں سے بات نہیں کروائی جاتی یہ عمران خان کا حق بنتا ہے ان کا خیال ہے عمران خان ایسے ٹوٹ جائے گا پچھلے ایک سال سے عمران خان نہیں ٹوٹ رہا اور آگے بھی نہیں ٹوٹے گا عمران خان کہتے ہیں کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے توفے کے طور پر دیا ہے میں ایک منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا میں علم حاصل کر رہا ہوں میں سوچ رہا ہوں حکمت عملی بنا رہا ہوں سٹیٹیجی بنا رہا ہوں کے بعد میں مجھے کیا کرنا ہے یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا اب اس کے علاوہ آپ غور کریں تو جیل میں سے جو خبر آئی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب کو دھائی سو سے زیادہ کتابیں فرام کی گئی ہیں یعنی عمران خان صاحب نے ایک بھنڈار ہے علم کا جس کو وہ پڑھ رہے ہیں کتابوں کو پڑھ رہے ہیں اور جو کتابیں ان کو مہیا کی گئی ہیں ان میں سے میں نے کچھ کتابوں کے نام پتا کیے ہیں تو یہ بڑی شاندار کتابیں ہیں دنیا کے اندر بہترین بکنے والی کتابیں ہیں اور یہ نالج کا بھنڈار ہے جو عمران خان صاحب کتابیں پڑھ رہے ہیں نہ صرف وہ کتابیں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں احادیث بھی پڑھ رہے ہیں میرے خیال میں وہ اپنا زیادہ وقت اپنی جسمانی فٹنس اور اپنے آپ کو تیار کرنے میں گزار رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں انہوں نے پاکستان کو کس طرف لے کر جانا ہے اور پاکستانیوں کو کس طرف انہوں نے ترقیب دینی ہے تو عمران خان صاحب کے لیے یہ وقت بجائے انہوں نے ذایا کیا نواز شریف کی طرح یا درداری صاحب کی طرح یا وہ اسپتال میں پڑھے رہے ہیں انہوں نے اس ٹائم کو یوٹلائز کیا اور اس پورے سال کے ایسا لگتا ہے کہ ایک ایک منٹ کو عمران خان صاحب نے اپنی تیاری میں استعمال کیا ہے امنسٹری انٹرنیشنل کا ایک سٹیٹمنٹ آیا عمران خان صاحب کو لے کر یہ بھی بڑا اہم ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان سے عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے انہوں نے مطالبہ کیا عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کیا جائے امنسٹری انٹرنیشنل کے شائع کردہ بیان میں ادارے کا کہنا ہے کہ امران خان کی سزا کے حوالے سے بیرد اقوامی انسانی حقوق کے میارات کے تحت کئی منصفانہ ٹائل کی خلاف ورزیوں کا پتہ چلا ہے یعنی ان کا ٹائل ٹھیک نہیں ہو رہا جس کے رتیجے میں ان کی منمانی نظر بندی ہوئی ہے ادارے کا کہنا ہے کہ امران خان کو ان کی آزادی کے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے یہی بات اقوامی مدہدہ سے بھی کہی گئی تھی امنسٹری انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اس نے امران خان کے مقدمات کی عام دستاویزات کا جائزہ لیا ہے اور ٹائل میں شامل بکلا سے بادشید کی ہے جسے بدا چلتا ہے کہ امران خان کو حراست میں رکھنے اور تمام سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھنے کے لیے قانونی نظام کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے امنسٹری انٹرنیشنل نے پاکستانی حقام سے مطالبہ کیا کہ وہ امران خان کو سواب دیدی پری ٹرائل حراست سے فوری طور پر رہا کریں تیریک انصاف نے بھی اس حوالے سے اپنے اوفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ پر ٹویٹ کیا اور انہیں ساری تفصیلات بتائی لیکن امنسٹری انٹرنیشنل کا اس وقت مطالبہ یہ بہت اپورٹنٹ ہے اور امران خان صاحب کے لیے دنیا بھر سے آواز اٹھ رہی ہے اور بار بار اٹھ رہی ہے آج ایک بڑا فیصلہ آنے والا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں آنے والا ہے اسلام آباد کی تینوں نشستوں کا فیصلہ کیا ہوگا اور یہ معاملہ کس طرف جائے گا اس فیصلے کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں یہ اعتشام کیانی صاحب ہے اور انہوں نے اس کے بارے میں ایک بڑی زبردست تحریر لکھی ہے اس میں جو فیکٹس ہیں وہ بڑے زبردست طریقے تھے انہوں نے بتائیں ہوا یہ تھا کہ دو مئی کو پہلی سماعت کی تھی جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب نے کیونکہ ہائی کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں ان کے ٹربیونلز بن جاتے ہیں اور الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جو معاملہ سیٹل نہیں ہوتے وہ پٹیشن ہائی کورٹ کے ٹربیونلز میں آ جاتی ہیں پھر وہاں پہ فیصلہ کرتے ہیں جج صاحب کہ یہ سیٹ کس نے جیتی ہے اور یہاں پہ دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی اور دو نبری کیا ہوئی ہے تو تارک محمود چانگیری صاحب کے پاس جب یہ ساری سیچویشن پہنچی تو انہوں نے جی سب کو طلب کر لیا نوٹسنف جاری کر دی ہے کامیاب امیدواروں کو کیونکہ نون لیگ کے امیدوار پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ادار کی لیڈ سے آرے ہوئے تھے اور جالی فارم فوٹی سیون کے اوپر یہ الیکشن جیتے ہوئے تھے لہذا ان کو بنوالیا گیا عدالت نے بلایا تو ان کے توتے اڑ گئے اور ساتھ میں عدالت نے نہ صرف نون لیگ کے امیدواروں کو بلایا بلکہ آروس کو بھی بلا لیا ریٹرنگ افسران کو اور انہیں کہا کہ اگلی پیشی کے اوپر آپ اصلی فارم فوٹی فائیو لے کر آئیں گے سارے نہ صرف لکھر آئیں گے بلکہ ساتھ آپ بیانے ہلفی بھی لے کر آئیں گے اور اگر کسی نے جھوڑ بلایا یا غلط بیانی کی تو وہ جیل جائے گا اس طرح اس وقت محول گرم ہو گیا تھا مسلمی لیگی نون کی حکومت نے فوری طور پر ایک آڈیننس جاری کر دیا جس کے تحت الیکشن ٹربیونل جو ہے جو کہ جج صاحب پہ مجتمل تھا جسٹر ستارک محمود جانگیری صاحب پہ انہوں نے کہا جیس سرونگ جج کے بجائے جو ہے نا وہ رٹائر جج بھی اس پہ لگائے جا سکتے ہیں اور پھر نون لیگ کے کامیاب امیدواروں نے چھ جون کو الیکشن کمیشن میں ٹربیونل تبدیل کرنے کی درخواستیں دائر کر دی اور چار ہی دن میں الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرتے ہوئے جسٹر ستارک محمود جانگیری صاحب کا ٹربیونل فارق کر کے تو کہیں اور شفٹ کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ آڈیننس چیلنج ہو گیا اور پھر الیکشن کمیشن کا ٹربیونل تبدیلی کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی درخواستیں بھی دائر ہو گئی اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آبر فارق صاحب نے پہلی سماعت میں تو الیکشن کمیشن کی چنگی جو ہے وہ عزت افضائی کی اور پہلی تین سماعتوں میں لگاتار وہ یہ کہتے رہے کہ ٹربیونل تبدیلی کا فیصلہ غیر کارونی ہے یہ برقرار نہیں رہ سکتا اور ریٹائر جج کے نئے ٹربیونل کو الیکشن پرڈیشن منتقل کرنے کا کمیشن کا آرڈر انہوں نے محتل کر دیا لیکن کیس کا جلدی فیصلہ نہیں ہوا بلکہ سماعتیں چلتی رہی چلتی رہی اور تب تک آرڈریننس کو پارڈیمنٹ پر پیش کر کے ایک ایکٹ بنا دیا گیا یعنی آمیر فاروق صاحب کی رہے اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس نے اس معاملے کو اتنا لمبا کیا اتنا لمبا کیا کہ وہ جو آرڈریننس صدر نے پیش کیا ہوا تھا لیکن آئے ہوئے تھے انہوں نے پارڈیمنٹ کے دریئے سے اس کا ایک ایکٹ بنا دیا اس کی جو سچویشن ہے وہ تبدیل کر دی اچھا اب ہوا یہ کہ اس قانون سادھی کی خلاب بھی ترخواستے دائر ہوگی اس دوران ججز کی دو مہینے کی چھٹیاں آگئی آمیر فاروق صاحب نے موسم گرما کی ایک ہفتے کی چھٹی پر جانے سے پہلے 11 جولائی کو جسس تارک محمود جانگیری صاحب کو یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ بس چند دن کی تو بات ہے ایک ہفتے کی چھٹی ہے اس کے بعد میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت کروں گا اور چار پانچ سماعتوں میں کیس نمٹا دیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں تارک محمود جانگیری صاحب یہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ میں ایک سے ڈیٹ افتے میں اسلامباد کی ان تین سیٹوں کے نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں اور میں ایک سے ڈیٹ افتے میں فیصلہ کر دوں گا بلکہ انہوں نے سارا سنا ہوا ہے معاملہ بلاکہ چیف جسس صاحب نے 29 جولائی کو فیصلہ دیا 29 جولائی یاد رکھیے گا اور 29 جولائی کی بات ہے 50 دن ہو گئے ہیں اس بات کو 29 جولائی کو فیصلہ ان ریمارکس کے ساتھ محفوظ نہیں کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ ججمنٹ ریزرگ نے کیا بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویٹ فور آرڈر ہے یعنی میں ایک دو دن میں فیصلہ سنا رہا ہوں یعنی اس قسم کا انہوں نے وہاں پہ ریمارکس دی ہے لیکن ایک بار پھر ایسا نہیں ہوا وہ جو فیصلہ ایک یا دو دن میں آنا تھا ایک مہینے اور بیس دن کے بعد اب آج مقرر کیا گیا ہے کہ وہ فیصلہ آئے گا ہوگا کیا اس کو اتنا لمبا لٹکایا گیا ہے صرف اس لیے کہ مسلم لیگ نون کی اسلام آباد کی تین سیٹیں بچ سکیں اور یہ تین سیٹیں بچانے کا مقصد کیا تھا اسلام آباد کی مقصد یہ تھا کہ جب بھی آئینی تعمیم کی جائے تو یہ تین سیٹیں مسلم لیگ نون کے کام آئے میری اب بات سمجھے جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب بہت قریب پہنچ گئے تھے انہوں نے نون لیگ کی یہ تینوں سیٹیں اڑا دی نہیں تھی یا تو یہ پاکستان طریقہ انصاف کو فوراں مل جانی تھی یا یہاں پہ دوبارہ الیکشن ہو جانا تھا اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں تھا تو اس لیے کہ یہ سیٹیں مسلم لیگ نون کے پاس رہے یہ کیس لمک گیا اور اتنا زیادہ لٹک گیا کہ پچاس دن تک بھی وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا جو ایک یا دو دن میں آنا تھا تو اب یہ فیصلہ آج سنایا جائے گا آمیر فاروق صاحب ہو سکتا ہے فیصلہ جسٹس تارک میں مودھ جاگیری صاحب کے ٹرمیورنل کے حق میں دے دیں اگر ان کے حق میں دیں گے تو وہ پھر ایک ڈیڈ افتے کے اندر سیٹیں اڑا دیں گے یہ والی لیکن اگر ان کے خلاف یہ فیصلہ آ گیا تو پھر اپیل میں چلی جائے گے باقی لوگ دوسری پارٹی تو ابھی اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ آج فیصلہ آتا کیا ہے ایک اور جو بڑی خبر ہے جو پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی خبر چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون ہوں گے کیسے ہوں گے یہی ہے اب تک کی سب سے بڑی خبر اس حوالے سے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ علی احمد کرس صاحب نے کیونکہ آج ایک بہت بڑی ایکٹیویٹی لاہور میں ہونے جا رہی ہے آج لاہور میں وکلا کی پورے پاکستان سے جو تنظیمیں ہیں ان کے ممبرز آ رہے ہیں سینئر وکلا ہی کٹھے ہو رہے ہیں اور علی احمد کرس صاحب نے اس موقع پر آسمہ جہانگیر گروپ سے اسطیفہ دے دیا ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں کیونکہ آسمہ جہانگیر گروپ وہ رہا ہی نہیں احسن بھون صاحب نے یا تارر صاحب نے بڑی مادرت کے ساتھ یہ بڑے اچھے وکلا ہیں لیکن انہوں نے اس کو نون لیگ کا ایک ونگ بنا دیا یعنی جو آسمہ جہانگیر گروپ تھا وہ کبھی بھی کسی پولٹیکل پارٹی کو نہیں وہ بلکہ نظریہ کو سپورٹ کرتا تھا وہ اپنے ایک نیرٹیف کے ساتھ چلتے تھے لیکن ہو کیا رہا ہے آسمہ جہانگیر صاحبہ کے بعد ان کا جو گروپ تھا آسمہ جہانگیر گروپ اس کو ایک پولٹیکل پارٹی کی بی ٹیم بنا دیا گیا ہے اور بہت سارے وکلا اور بھی پریشان ہے تو ابھی تو وہ کٹھ صاحب نے اس میں آغاز کیا ہے اور وہ گروپ چھوڑ کر تو نے کہا کہ کادی فائد عیسیٰ کا قصہ کہانی اب ختم یہ قرص صاحب نے کہا اور وہ آج جے شریک ہونے جا رہے ہیں جو اجلاس ہو رہا ہے لاہور میں کانفرنس ہو رہی ہے اس کے اندر وہ شرکت کریں گے نسار شیمت صاحب کا تعلق نون لیگ سے وہ کیا کہہ رہے ہیں ادرہ سن لیں آپ کو ایڈیا ہو جائے گا انہوں نے کہا بدقسمتی سے جو ترمیم کی جاری تھی ان کا مقصد یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایسی ہو جو ہمارے حق میں ہو چیف جسٹس ہماری مرضی کا ہو الیکشن کمیشن بھی ایسا ہو جو ہمارے حق میں ہو یہ جناب سوتیال ہے اچھا دوسری طرح پاکستان طریقے انصاف نے اور اپوزیشن نے ایک اور پرپوزل سامنے رکھ دی ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ حکومت کا حق ہے کہ وہ آئینی ترمیم کروائے بلک میں اگر وہ آئینی ترمیم کے لیے کنسنسز پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اگر پاکستان کا کوئی بھلا ہو رہا آئینی ترمیم سے تو ہم اس کا اصلا بن جائیں گے پوزیشن نے کہا لیکن انہوں نے ایک شرط رکھ دی اور یہ بڑی ٹیکنیکل شرط ہے انہوں نے کہا یہ آئینی ترمیم کرنے سے پہلے حکومت کرے یہ کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ اس شرط کی بنیاد پر اس کو آپ پورا کریں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کریں چیف جسٹس آف پاکستان کا پھر ہم آپ کے ساتھ مذاقرات کر لیتے ہیں ایک اور آدم نظیر طارل صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کیونکہ وہ صفائی دیر دے مکلا کے آگے بارد آگی تھی وہاں پہ تو انہوں نے کہا موجودہ آئین کے مطابق یہ بہت باری بات ہے موجودہ آئین کے مطابق جو ابھی تک آئین ہے یعنی ترمیم نہیں ہوئی ابھی ترمیم سے پہلے ابھی تک جو آئین ہے اس کے مطابق 25 اکٹوبر تک چیف جسٹس قادی فائدیس ہے 26 اکٹوبر سے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے دباؤ بہت تھا ان کے اوپر بہت سارے دو بہت سارے سوالات کر رہے تھے لیکن ٹیکنکلی انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب ضرور آئیں گے لیکن موجودہ آئین کے مطابق جو اس وقت پاکستان میں آئینے پاکستان ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے اچھا یہ چیزیں تو یہاں پہ ہم روک لیتے ہیں کیونکہ یہ چل رہا ہے ماملا بھی یہ چلتا ہی رہے گا اس کو ہم ریپورٹ کرتے رہیں گے جب تک قادی فائدیسہ صاحب اپنے گھر نہیں چلے جاتے اور ان کی مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد وہ ریٹائر نہیں ہو جاتے ناظرین جو ترمیم کروانا چاہ رہی تھی حکومت وہ ترمیم اب سب سے زیادہ ایسا لگتا ہے پیپس پارٹی کے گلے میں پڑی ہوئی ہے چند سورسز نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری کے لوگوں نے خود رافتہ کیا ٹی وی چینل سے کہ بلاول بات کرنا چاہتے ہیں بلاول کا انٹریو لیا جائے تاکہ وہ اپنا ڈیمیج کنٹرول کر سکے مثال کے طور پر بلاول اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایک بڑی عجیب بات رہا نہیں یہ اپنی پارٹی پالیسی کے خلاق کوئی بھی ووٹ دے سکے اس کا حق ہونا چاہیے تو اس میں تو خریدو فروک میں سب سے مہار آپ کی پارٹی ہے بلاول صاحب آپ تو ہورس ٹریڈنگ کا رستہ کول دیں گے آپ کو جب بھی ووٹ چاہیے ہوں گے آپ کسی بھی پارٹی کے بندے توڑ کے ووٹ لے لیں گے پیسہ پھینکیں گے اور ووٹ لے لیں گے اور کوئی پارٹی تو تو اس کام میں اتنی اچھی ہے نہیں جتنے زبردست طریقے سے یہ کام بلاول بھٹو زرداری کی پارٹی کرتی ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں کامران مرتضہ صاحب جن کا تعلق ہے جی ایو آئی ایف سے انہوں نے کہا کہ بلاول نے کہا کہ ہم نے تحفظات کا ادھاہ کیا کہ یہ کون سا ہینہ آپ لے کر آگئے آرٹیکل آٹ کو آپ شیڑ رہے ہیں بنیادی انسانی حقوق کو آپ ختم کر رہے ہیں تو بلاول نے کہا جی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے تو پھر ہم نے بلاول کو کہا کہ جناب آپ کی تو مجبوری ہے ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے آرٹیکل آٹ پر وہ کہنے تھی ہمیں کافی تحفظات تھے تو بلاول نے کہا جی ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے ہم اس صورتحال میں مجبور ہیں بلاول نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت کے پاس کوئی نو مہین میں عمران خان صاحب کے ملوث ہونے کے ثموت ہے تو سامنے لانا اور قانونی طور پر آگے بڑھنا چاہیے یعنی کبھی ادھر گو جاتے ہیں کبھی ادھر گو جاتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ بہت بہت طرح فس گئے ہیں بلاول نے یا پیپلز پارٹی نے اپنے چیرے پر جو جمہوریت کی ملمہ کاری کی ہوئی تھی اس کا ایسا مو دھلوایا عمران خان نے اس دفعہ اور جس کی ضرم کی یہ ترمیم لے کر گلیوں چراہوں میں پھر رہے تھے ادھر سے بندہ اٹھا ادھر سے بندہ اٹھا جو انہوں نے کرتوت کی ہے نا یہ کالک ان کے اوپر اب ملی گئی ہے اب یہ کبھی اپنے آپ کو جمہوری اصابت کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے جس کی ضرم کی ترمیم انہوں نے شاہر دستور پر پاس کروانے کی کوشش کی ہے ناظرین میں نے ایک ویلوگ کیا تھا اور اس میں میں نے غلطی سے نام لے لیا شبیر قریشی صاحب کا وہ شبیر قریشی صاحب نہیں ہے ضرور قریشی صاحب نے پاکستان طریقہ انصاف کے امیدوار کو شکست تو دی تھی لیکن انہوں نے مبارک زیب کی طرح ووٹ عمران خان صاحب کے نام پر مانگا تھا اور انہوں نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا جب بھی میں الیکشن جیتوں گا یہ سیٹ عمران خان صاحب کو گفٹ کروں گا لیکن ضرور قریشی صاحب نے جو ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن نہیں کیا اور وہ آزاد حیثیت میں آج بھی موجود ہے جو لوگ آزاد حیثیت میں موجود ہیں وہی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے خطرہ ہیں اور یہ لوگ ڈیلیبریٹلی اپنے آپ کو انہوں نے آزاد رکھا برگیٹیر اسلم گھممن یہ بھی آزاد حیثیت میں ہے اور اندیب کھچی یہ بھی آزاد حیثیت میں ہے سائیوارزے چودری عثمان یہ بھی آزاد حیثیت میں ہے اور ضرور قریشی صاحب یہ بھی آزاد حیثیت میں ہے شبیر قریشی میں پھر تسکی کر دوں میں مادرت چاہتا ہوں آپ سے شبیر قریشی بڑی شاندار کارکون ہے پاکستان طریقہ انصاف کے عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے بڑی مار کھائی ہے بڑی قربانیاں دی ہیں تو یہ بلکل وہ نہیں ہے میری سلپ آف ٹنگ تھی میں اس کے لیے مادرت چاہتا ہوں ضرور قریشی صاحب کا نام تھا اب چودری علیاز صاحب کے معاملے میں میں ایک بات بڑی آپ کو کلیر کر دوں یہ آپ دیکھ لیں یہ کافلیگ کی لسٹ ہے یہ کافلیگ کے چار ایم ای نید آپ کو نظر آ رہے ان پر جو سب سے اوپر والا ایم ای نید کافلیگ کا یہ چودری علیاز ہے یہ عمران خان صاحب کے نام کے اوپر ووٹ لیا اور پھر لٹا بن کے کافلیگ جوائن کر لی اور کافلیگ کو اپنا بیان حلپی دے دیا اور پاکستان طریقہ انصاف نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان کو وارننگ دی ہے اور کئی مرتبہ ان کو انسٹریکشن دی ہے کہ آپ اس کے خلاف پٹیشن ڈالیں اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں جائیں اس کے خلاف عدالت میں جائیں یا ہمارے پار ڈاکومنٹیشن کریں تاکہ ہم سبیم کورٹ آف پاکستان میں جا کر بات کریں لیکن ہر مرتبہ چودری علیاز صاحب جو ہے وہ کنی قطری ہو کے نکل جاتے ہیں خموشی سے نکل جاتے ہیں یعنی بڑے آرام ہیں اور حیرت کی بات یہ ہے جب بھی کبھی کوئی موقع آتا ہے کھڑے ہونے کا تو یہ گواہ ہو جاتے ہیں آپ ساتھی طور پر اتفاقیات طور پر اور جیسے ہی وہ موقع ختم ہوتا ہے یہ پھر بڑا مت ہو جاتے ہیں اور آکر اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں یعنی بچوں کو بھی بتا تھا کیا ہونے جا رہا ہے لیکن ان کو پتا نہیں تھا تو میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جو چودری علیاز صاحب ہے یہ ڈیل کے طاعت الیکشن لڑے تھے انہوں نے الیکشن کے بعد بیانے الفی لکھ کر کاف لیگ کو دے دیا تھا اور اس کی وجہ سے کاف لیگ کو ایک مقصود نشست بھی ملی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مقصود نشست بھی یہ کاف لیگ کو ان کی وجہ سے ملی ہے تو ان کی چار سیٹوں میں سے ایک سیٹ ان کی ہے لیکن ووٹ انہوں نے عمران خان کے نام پہ لے کر لٹا پن کے دوسری پارٹی انہوں نے جوائن کی ہوئی ہے